اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گی پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گی محبت و اتفاق کے لحاظ سے ان کے دل فرد واحد کے دل کی طرح ہوں گے ان میں باہمی اختلاف ہوگا نہ کوئی باہمی بغز ہوگا ان میں سے ہر شخص کے لئے بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے دو بیویاں ہوں گے وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنٹلیوں کا گودہ ہٹیوں اور گوشت میں نظر آتا ہوگا وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے وہ بیمار ہوں گے نہ پشاب کریں گے انہیں پاخانے کی حاجت ہوگی نہ انہیں دھوک آئے گی اور نہ ہی ناک سے آلائش نکلے گی ان کے برطن سونے اور چاندی کی ہوں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں کا ایندن خوشبودار اود ہوگا ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا وہ تخلیق کے لحاظ سے برابر ہوں گے جیسے فرد واحد ہوں اور وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ انچے ہوں گے متفق علیہ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی جنت میں جگہ دا فرما آمین یا رب العالمین